اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی جغلنا من المتمسکینہ بولایت امیر المومنین علیہ السلام و السلام حضرات ناظرین اکرام سلام علیکم میں ابباز رشاد نقوی پنجتن یوٹیوب چینل کی جانب سے آج عید غدیر کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں خاص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ خاص مبارک بات اس غرص سے ہے کہ جیسے عید غدیر عام عید نہیں ہے سب سے خاص عید ہے ویسے ہی اس عید کی مبارک بات بھی عام مبارک بات نہیں ہے سب سے خاص مبارک بات ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید الفطر بھی آتی تھی اور عید الفطر کی مبارک بات بھی دی آتی تھی حیات پیغمبر میں عید العظہ بھی آتی تھی عید العظہ کی مبارک بات بھی پیش کی جاتی تھی لیکن تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے عید الفطر اور عید العظام نمازوں کا احتمام کیا لیکن مبارک بات کے لئے کوئی خاص احتمام نہیں کیا مگر عید غدیر وہ روز ہے کہ جس روز جہاں حکم خدا سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فعظہ علی المولا وہی اس اعلان ولایت کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک سرخ رنگ کا خیمہ نزد کیا اس خیمے میں مولود کعبہ جناب امری المومنین تشریف فرما ہوئے پیغمبر نے تمام اصحاب کے مجمع کو غدیر میں اعلان ولایت سننے والوں کو یہ حکم دیا کہ اس خیمے کے ایک دروازے سے داخل ہو اور مولا علی کو امیر المومنین کہہ کے موارک بات پیش کرو اور دوسرے دروازے سے باہر چلے جاؤ یہ خاص احتمام ہم کو صرف عید غدیر کے روز نظر آیا جس سے اندازہ ہوا کہ یہ روز صرف خاص عید کا روز نہیں ہے بلکہ خاص موارک بات کا روز ہے چنانچہ مومنین کو سب کو اس روز خاص طور سے موارک بات پیش کرنا چاہیے اس لیے کہ موارک بات سے موارک بات نہیں ہے پیغمبر اسلام کا حکم تھا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک اعلان ولایت جناب امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں تو ہم پر آپ پر واجب ہے کہ ہم بھی مولا علی کی ولایت کو سب تک پہنچائیں جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مبارک بات کی کشتی میں اس نعمتِ ولایت کو سجائیں اور مبارک بات کی کشتی کو دوسروں کے دلوں تک پہنچائیں تاکہ جناب امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے روز محشر کوئی انکار نہ کر سکے یہ ہم پر آپ پر سب پہ فرض ہے سب پہ واجب ہے خدا حافظ والسلام